موسیقی 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 ہم باتیں تو بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سیمینارز بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سیمینارز میں مجھے زیادہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں لوگ جاتے ہیں کھاتے پیتے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سوڑھاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بن گیا ہے اول تو اگر فری آف کاؤز بھی آپ سیمینار یا کوئی ورکشاپ کرنا چاہیں کیسے اچھا چلو چھوڑو کیا ملے گا اب آپ لوگوں نے گین کرنا بھی شاید بند کر دیا میجورٹی نے اب میرا خیصہ وہ کہتے ہیں اب کیا سیکھنا اور کیا کرنا بس چلیں جس طرح سے زندگی چل رہی ہے اس طرح سے اس کو چلنے دیں which is a wrong attitude جب تک آپ participate نہیں کریں گے چیزوں میں تک تک آپ جو ہیں ایک healthy participation اپنی society کے اندر کر ہی نہیں سکتے health کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جان بنا لی health کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک mental health جو ہماری ہے اس کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر mental health ہمارے پاس ہے تو کسی بھی طرح کی disability ہو جائے آپ working کر سکتے ہیں اور society کو اتماع space دینا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ society میں ان کے ساتھ چل سکیں بہرحال یہ تمام چیزیں آج ہم discuss کریں گے کہ کیا attitude ہونا چاہیے کیا problems ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو لوگ disabled ہوتے ہیں اور اس کے لیے یہاں پر behavior modification کے محمد عارف ہمارے ساتھ ہیں پہلے تم ان سے ملوا دیتی ہوں اسلام علیکم کیا حال ہیں عارف آپ کے ٹھیک تھا خیریہ سے اور آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ابباس ممتاز جو کہ آپ ہیں information secretary disabled welfare association کے آئین سے ملتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے بلکل ٹھیک تھا خیریہ سے اچھا آج ہم بات کریں گے disability کے حوالے سے کریں گے اور یہ ہم ایک awareness create کر رہے ہیں saturday اس کا دن منائے جا رہا ہے جو کہ third december ہے in fact third december کو اس کا دن منائے جاتا ہے لیکن آج ہم نے اس program کو کرنا اس لیے مناصف سمجھا کہ at least ہمیں ایک بڑے کی presence چاہیے تھی جس نے جو ہے ایک مقام جو ہے وہ society میں بنایا ہے اور بلکل ایک normal person کی طرح یہ کام کر رہے ہیں تو پہلے تو میں عارف آپ کی طرف متوجہ ہوں گی کہ آپ بولتے بہت اچھے ہیں اور آپ کا کام بھی ہے نا چلیں جی عباس نے گئے وہ agree کیا میری بات سے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بولتے اچھے ہیں تو میں نے ایک society کا رویہ بتایا ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو ہماری ایک observation ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے ایک تو ہمیں نظر یہ آتا ہے ابھی ہم چونکہ خاص حوالے سے بات کر رہے ہیں disabled لوگوں کے ساتھ attitude کی اور جو ہمارا topic ماضی میں بھی رہا programs میں وہ overall behavior modification کا تھا اب یہ جو disabled لوگوں کے ساتھ ہمارا attitude ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں بھی کمی ہے کسی بھی آدمی میں اس پہ یعنی مجھے یہ لفظ بڑا برا لگتا ہے لیکن بول رہا ہوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس پہ ترس کھاتے ہیں لوگ ترس کیوں کھاتے ہیں یعنی اس کو بولتے ہوئے کتنا برا فیل ہوتا ہے کہ آپ جیسا ایک انسان ہے ٹھیک ہے کمی زیادتی پر انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک آپ جیسا انسان ہے آپ کا ترس کھانے کا سنس بنا کیسے یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا ہمدردی ہونا بلکل ایک ارک بات ہے ہمدرد ہونا غم گو سار ہونا وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن میں اس کو کہاں سے سمجھتا ہوں میں یہاں سے سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ جو بلکل فٹ ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹے بچے کی مثال لیں کہ پرابلم کہاں سے آرہی ہے میرے نزدیک بیہیوئر میں کہاں سے پرابلم آرہی ہے ایک چھوٹا بچہ ایک پانی کا گلاس لے کے جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے گر گیا ٹھیک ہے یا وہ کسی چیز سے ٹکرا آ گیا وہ دیکھ سکتا ہے وہ سمحال سکتا ہے اس کو ایک کمنٹس دیتے ہیں والدین نظر نہیں آتا وہ دیکھ سکتا ہے صرف نظر نہیں آتا ہے نہیں میں جملہ بتا دوں آپ کو صرف نظر نہیں آتا یہ تو بہت تمیز سے بول دیا وہ ایک دم سے چھک کے بولتے ہیں اندھے ہو کیا اندھے ہو کیا ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا تمہارے اچھا اب آپ نے بچے کو کیا دیا آپ نے دیا کہ جی آپ نے اس کو کہا کہ جس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتا ہے آپ ایک بچے کو جو دیکھ سکتا ہے اس کو یہ سینس دے رہتے ہیں اب جب وہ بڑا ہوتا جائے گا اس کے قریب میں ایک ایسا فرد آئے گا جس کو نظر نہیں آتا تو وہ اس کو کیسے سمجھے گا وہ ویسے ہی حکیر سمجھے گا یہ پرابلم ہے بیہیوئر میں ہمارے جو ہمارے گھر سے ہمارے محل سے ملتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو تذہی کا میز رویہ ہے اور یہ ساری جو بڑی خلط چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ سکولز ہیں انسٹیٹیوٹ ہیں جو ڈیسیبل لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھنا سکھا رہے ہیں جو پبلک ہے جس کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے وہ اس پبلک کو نہیں بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوٹ ہونا چاہیے وہ اس ڈیسیبل کو تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے پڑھ سکتے ہو اگر بلائنڈ ہے تو بریل سسٹم ہے یا جو بھی چیزیں ہیں اور جو ان کے لئے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں سرگیکل وہ ساری چیزیں بن رہے ہیں لیکن وہ آپ کو مجھے انسٹیٹیوٹ نہیں بتا رہے ہیں کہ میرا ایٹیٹیوٹ کیسا ہونے چاہیے ان کے ساتھ یہ بہت بڑا گھائت ہے اچھا کچھ لوگوں کی یہاں پہ آریف ایک شکایت ہوتی ہے ہم نے بلائنڈنس سے سٹارٹ کیا ہے یا بلائنڈ لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے تھوڑا سے اس کو میں کور کر لوں پھر ہم آئیں گے دوسری چیزوں کی طرف تو کافی لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلائنڈ پرسن ہوتے ہیں ان کی جو اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ویسا نہیں سوچ رہے ہوتے جس طرح سے ایک نومل پرسن سوچ رہا ہوتا ہے یا جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر میرا ماننا یہ ہے کہ نیچرلی تھوڑے دیر کے لئے اگر لائٹ آف کر دیں اور ہم سے کہیں کہ یہاں سے وہاں تک جو تو ہمارا دم نکل جاتا ہے کسی چیز سے ٹکرا جائیں گے کسی چیز سے ٹکرا جائیں گے یہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے اب مجھے نظر نہیں آ رہا آپ کے آنکھوں پر پٹی باند دیتے ہیں اب کوئی وہاں پر خسر کر کے آپس میں چھپکے چھپکے باتیں کرتا ہے ایک نیچرل چیز میرے ساتھ ہوگی کہ میں سوچوں گے یہ میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے نا کیونکہ میری آنکھوں میں تو پٹی باندی بھی مجھے دیکھی نہیں رہا اب دو لوگوں کی مجھے کچھ کچھ آواز آ رہی ہے خالی تو میرا مائنڈ نیگریف چلنا شروع ہوا کہ جی یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بلائنڈ پیپل ہوتے ہیں مجورٹی کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ایک سائکی بنی دی ہے اور اگر کوئی نورمل بات بھی کرتا ہے ان کے گھر والوں کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نورمل بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں تاک جھانک میں کہنا چاہیے یا انوالمنٹ کے جی کہیں ہمارے بارے میں تو کوئی بات نہیں اس کے بارے میں کیا کہیں اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نیگریف ایڈیوڈ ہو جاتا ہے اس میں اعت کرنا چاہوں گا آپ نے جو بات کہیے یہ بھی سوسائیٹی کا دیا ہوا تحفہ ہے وہ تو بات 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 نہیں ہوئے اس طرح ابھی عرب بھائی نے بتایا کہ ان کی انیشل سریجی سے اس طرح ان کو انوالمنٹ ملتا ہے جس سے ان کی ایک اپروش بنتی ہے اس پر اگر ایسا ہوتا ہے آپ نے کہا تو اگر ایسا ہوتا ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں ان کی سکھ سنس بہت تیز ہوتی ہے ہم لوگوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے اور عرب بھی میلے میں ایک دوست ہے فیصل بھائی یقین مانے ان کی وزیبلیٹی بلکل زیرو ہے ان کو آپ گاڑی میں بٹھائیں ان کو آپ بتا دیں کہ آپ اس وقت مشرق سینٹر پر کھڑے ہیں پھر آپ انہیں پورا کراچی گھوائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم فلاں انڈر پاس سے گزر ہیں فران بریچ سے گزر ہیں اس جگہ پر ہیں اس جگہ پر ہیں اتنی ان کی سکس سیز ہے تو اللہ تعالیٰ ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک چیز دے بھی تو دیتا ہے جی بالکل ایک چیز نہیں ہے تو ایک چیز دے دیتا ہے وہ کسی ایک چیز کو بڑا سٹرونگ کر دیتا ہے میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فیلنگ ہیں کہ وہ اس طرح سے کان لگا کے سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل میں جو ہم نورمل لوگ کتھ کو کہتے ہیں چونکہ منٹلی کی ابھی بات نہیں ہو رہی اب نورمل ہوتے ہیں کیونکہ منٹلی ہر کو ابھی نورمل ہے چونکہ ابھی ہم فیزیکل کی بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساری سے کام لیتے ہیں کہ ہم نورمل ہیں تو ہمیں دیکھ رہا ہے مطلب یہ سارے ایلیمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں ایک کو نظر نہیں آ رہا جیسے آپ نے کہا اب اس کو کسی طرح تو سنس کرنا ہے چیزوں کے بارے انہوں نے کہا سکھ سنس تیز ہو جاتی ہے یہ جو محسوس کرنا ہے کہ کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا میں یہاں سے گزر رہا ہوں یہ ساری چیزیں ایسا ہوگا کہ میں اپنے جو میری مینٹل پارز ہیں ان کی طرف ڈائی ورڈ ہوں گا اگر میری آنکھیں کام نہیں کر رہے ہیں مجھے کسی چیز سے تو سمجھنا ہے تو میرے وہ سنس تیز ہونے لگیں گے جو یوجولی آپ کے اور میرے ایک نورمل آدمی کے اتنے تیز نہیں ہوتے تو وہاں وہ چیز امپروو ہونے لگتی ہے اب وہ اس ہی سے کام لے رہا ہوتا ہے اس کے لئے تو رات ہی رات ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں اس کو جو بھی سنس لینا ہے اب وہ سماعت سے لینا ہے کہ اس کو کیا سنائی دے رہا ہے جو آواز سکرائے گی وہ اس سے چیزوں کو سمجھے گا اس سے چیزوں کو سمجھے گا تو وہ کام اس کا پھر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سنگن لینے کی کوشش کر رہا ہے یہ ٹپیکل ساز بہو کے معاملے میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ڈسیبل ہو گیا ایسا نہیں ہوتا یہ سوچ بنی ہی ہے لیکن یہ کنے لیمیٹیڈ لوگ ہیں اور دوسری بات سے ڈسیبلٹی کے بارے بھی بتایا جا رہا تھا کہ بلائنس یا کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو we are all our normal persons equal rights equal rights کے ساتھ ہم دنیا میں آئے ہیں اگر آپ کے پاس دیکھنے کی کوشت نہیں ہے چلنے کی نہیں ہے کوئی اور ڈسیبلٹی ہے similarly اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر نہیں ہیں آپ انجینئر کی فیلد کے لئے ڈسیبل نہیں ہیں we don't know anything about that field similarly اگر آپ ڈسیبلٹی ہے بلائنس یا کوئی اور ڈسیبلٹی ہے صرف اس چیز کے لئے ہم نہیں لیکن اس کے علاوہ ہم تمام کام کر سکتے ہیں quite similarly جس طرح ایک non-disabled person بہت سی چیزوں کے لئے disabled ہے بالکل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ڈس کو ہٹا دینا چاہیے صرف able رہنا چاہیے ہم کام کر رہے تھے کہ ہم نے آج اس پروگرام میں شریف ہونا ہے تو ہم دو تین لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے کس طرح تبدیلی آئے گی تو کچھ چیزیں بھی سامنے تھی انٹرنیٹ بھی تھا تو ایک بہت اچھا قوٹیشن سامنے آیا تو میں نے سوچا تھا ہا ضرور شیئر کروں گا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ڈسیبل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کا احل نہیں ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ مختلف کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیسیبلیٹی نہیں ہوتی یہ ڈیفرنٹ ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ چلو کچھ اور کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے کر رہا ہے تو یہ سینس کریئٹ ہونا چاہیے سوسائٹی میں کہ میری طرح نہیں کر رہا تو میں آپ کی طرح بھی تو نہیں کر رہا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا ہر ایک جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت نسال دی کہ ایک ڈاکٹر انجینئرنگ میں ڈیسیبل ہے ایک انجینئر جو ہے وہ کسی اورفن میں ڈیسیبل ہے اسی طرح یہ فیزیکل گیپس ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ہمیں اب سوسائیٹی انفیکٹر جو آج جو پرگرام ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد جو ہمارا مین ہے وہ یہ ہے کہ سوسائیٹی میں ایک پوزیٹیو چینج جو ہے وہ کسی طرح سے آ جائے اب کس طرح سے آئے ناچلی ہمیں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں گی کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہوں گی جس کے بعد جا کے آپ کو پرد چلے گا ہاں جی یہ چیز اس طرح سے نہیں اس طرح سے جس طرح میں نے ایک بات سنی تھی بلائنڈ پرسنز کے بارے میں وہ میں نے ڈسکس کر لی کہ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں اگر ان کو انگلی پکڑاؤ تو پورا ہاتھ پکڑنے لگتے ہیں یہ جو سسائٹی کی ایک بات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جس طرح سے ایک نورمل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ انگلی پکڑائی ہے تو بلاوازن میں ہاتھ پکڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی کیاٹیگری میں بھی وہ تمام چیزوں بکاوز دے آر آلسو ہیمن بین صرف ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے ایک وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ نے مجورٹی کو دی بھی ہے کسی اور نعمت سے محروم ہو گیا بلکل یہی بات کل رات میں بھی سوچ رہی تھی کہ دس ایبل کیوں کہتے ہیں میرا کوسٹن مارک یہی تھا کہ دس ایبل کیوں کہتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم دس ایبل کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ایبل ہیں کام کرنے میں اور وہ کسی نہ کسی فیل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایکسپرٹیز دی بھی ہیں کہ ہم دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے کر لے رہا ہے اس نے یہ کام کس طرح سے کر لیا ہمیں نہیں آتا ہم نہیں کر سکتے ہم میوزک اچھا نہیں بجا سکتے ٹھیک ہے وہ میوزک میں بہت آگے چلے جاتے ہیں پتہ صلح آٹر انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں ایک وقت میں تو یہ بھی ایک ایبلیٹی تو ہے نا جو کہ ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہے یا تو ہم یوں سمجھ لیں کہ بلو نورمل جو ہوتا ہے وہ بھی ایب نورمل ہوتا ہے اور نورمل سے اوپر جو جاتا ہے وہ بھی ایب نورمل ہوتا ہے تو دونوں کہتے کی نہیں جو ہے وہ ایب نورمل کی طرف آجاتی ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ہم ان کو انگلی پکڑھا دے تو یہ ہاتھ پکڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا چند ایک لوگ ہیں جن لوگوں کو معاشرہ نے ایسا بنا دیا ہوئا ہے ایسا تو لوگ بیگرز بھی بن جاتے ہیں اوہی میں نے کہا نا یہ تو نورمل لوگوں کے ساتھ بھی ہے یہ بہت زیادہ ایفرٹس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی آپ اسن دے کر فیزیکلی ڈیسیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں ایسی ایب لیٹیز ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہیے لیکن میں پبلک کے انسپریشنل پرپس کے لیے بتا رہا ہوں آرے بھئی 2-3 دیس تاک پارک ٹاور سے میرا گزر ہوا تو وہاں پر ایک بلائن پرسن کھڑا ہوا تھا وہاں پر کھڑا ہے میں اس کے پاس رکھ گیا میں نے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے تو وہ بتانا ہے کہ میں سی ویو پر فلان جگہ پر مجھے کچھ بچوں کو بریل پڑھانی ہے بریل پڑھانی ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور میں ان کو وہاں تک چھوڑ کے آیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈیلی اس طرح جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں ڈیلی اس طرح پبلک بس کرتا ہوں تو انہوں نے ڈیسیبیٹی کو کچھ سمجھا ہی نہیں پھر میں نے مزید ان سے پوچھا تو وہ بتا رہا ہے کہ میں کراچی انیوریسٹی میں ٹیلی فون آپریٹر لی ہوں مجھے نام ان کا بھول گیا لیکن دیکھیں یہ لوگ ایسے فیس کرتے ہیں ہماری ارگنیزیشن میں کام کرتا ہمارے سامنے بہت ساری سٹوریز ہیں آپ لوگ آئیں میڈیا مطلب مطلب کوریش کریں لیکن ایک چیز میں اور یہاں پر کہنا کہ پاکستانی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا میں یہ ڈیفرنس ضرور ہے وہ لوگ جب بھی اپنے سپیشل پرسنس کو پرسنس with exceptional capabilities جب بھی وہ ہائیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہیرو نیشن کے ہیرو کے طور پر مطلب کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہی چوارک بھین نے کہا سمپیتھی صاف کارنس کرنے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ایکوال ریٹس ہیں اور دوسری بار یہ جو protest وغیرہ اور ڈیفرن چیزیں ہم arrange کرتے ہیں وہ awareness building کے لیے ہوتی ہیں وہ we don't want to get support from anybody یہ ہی سامنس کو continue کریں گے اور تھوڑا باس آپ کا experience بھی ہم share کرنا چاہیں گے آج ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ ترس نہ کھائیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک چیز ہو جاتی ہے وہ اس پر کسی کا بھی زور نہیں ہوتا کسی بھی چائن پر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ بات بالکل صحیح کی ہے کہ آپ ایسا ہیرو کیوں نہیں لے کر آتے آپ کیوں ایک کہتے ہیں کہنا چاہیے تکلیف دیسہ انوارمنٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے ابھی پھر دو تین دن سے میں چینل سارے واش کر رہی ہوں تو یہ ہی دیکھ رہی ہوں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو لے کے بیٹھا ہے بھائی وہ اپنا خصہ سنا رہی اسے رونا نہیں آ رہا آپ رو رہے ہیں بیٹھ کے why to increase your rating اسکیوز می بہت ہی عجیب اور ٹریجک قسم کی سٹوری بنا کے بات کرنا چاہوں تو ابھی میں بھی یہ عرکتیں کر سکتی ہوں لیکن I don't want to act جو فیکٹ ہے کیونکہ میں خود بہت باہمت لڑکی ہوں تو میں سامنے والے کو ہمت دوں گی یا میں اس کو توڑ دوں گی مجھے اس کو توڑنا نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے مجھے اس کو ہمت دینی ہو اور سوسائیٹی کو بھی ہمت دینی ہے تو یہ سیٹ رونے کے لیے نہیں ہوتی یہ سیٹ جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اپنی ہمت کے ساتھ ساتھ آپ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہمت آپ بڑھائیں میں جا رہی ہوں ایک چلے سے بریک پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کو یہی سے کنچینیو کرتا ہے کون سٹاپ عفاظت میں ماؤں کا اتیار ترسٹ اینڈ کانفیڈنس حکومت سے اٹھ گیا ہے بھوام کا بھوام کا